اب میں جناب پروفیسر مہین الدین جناوری صاحب سے موت دیوانہ گزارش کروں گی کہ وہ اپنا افصانہ پیش کروں گی جناب صدر خواتین و حضرات نواب مرزا خان داگ دہلوی بنیادی طور پر جمال پرست تھے اس جمال پرست فنکار کا اپنا بھی کوئی ایک فلسفہ جمال رہا ہوگا میرے اس افصانے کا عنوان ہے ساتھ چھکتے نہیں سامنے آتے بھی نہیں اس میں داگ کی زندگی نہیں ملے گی آپ کو لیکن فلسفہ جمال کو ہم نے اس کا موضوع بنایا ہے اجازت ہو تو پیش کروں انایت ہے صاف چھکتے نہیں سامنے آتے بھی نہیں اس نے سب سے سن رکھا تھا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی بے مثال ہے پوری بستی میں اس کے حسن کا جواب نہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ سب کہہ کیا رہے ہیں وہ سوچتی تھی میں حسین کیوں کر ہو گئی اور بھی تو لڑکیاں ہیں ان کے بھی تو سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے میرا آنکھ نا کان پال سر سے پیر تک وہ خود کو اپنی ہم سنو جیسی سمجھتی تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ ان میں سے بھی کوئی کبھی آ کر چھوکے سے اس کے کان میں کہہ جاتی تو بڑی سندر ہے ری تو بڑی سندر ہے ری اور یہ غریب کچھ سمجھ نہ پاتی ابھی کل کی بات ہے دائیں طرف کی ٹیکڑی پر رہنے والی اس کی سہلی نے کہا تھا ہائے کیا آنکھیں پائی ہیں تُو نے اور یہ غریب ایک مرتبہ پھر الجھن میں پڑ گئی تھی یہ آنکھیں جھکا کر رہے گئی اور ایک دن جب اس بائیں طرف کی ٹیکڑی پر رہنے والی سہلی نے بڑے پیار سے اس کے گال سہلاتے ہوئے کہا ہونٹ تو ہمارے بھی ہیں لیکن تیرے ہونٹ اور تیرا مو کچھ اور ہی بات ہے ایک مرتبہ پھر یہ کچھ سمجھ نہ سکی بس مو بنا کر رہے گئی اور یہ تو ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے اس کی سب سے پیاری سہلی نے کہا تھا کچھ ہے تیری آواز میں کیا آواز دی ہے دینے والے نے اس نے کہا تو کچھ نہیں بس کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی اس کے ہونٹوں سے پھوٹ کر وہ ہنسی سامنے والی ٹیکڑی سے ٹکرا کر لوٹ آئی اور پھر سامنے والی ٹیکڑی کی طرف چلی گئی وہاں سے ایک مرتبہ پھر لوٹ کر اس کی طرف آئی اس نے اپنے انگلیوں پر گرنا شروع کیا پہلی انگلی دوسری انگلی تیسری انگلی ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ہو گئی اور دوسرے ہاتھ کی دو اور اس نے ساتوں انگلیاں اپنی سہلی کو دکھائیں اور وہ بس دیکھتی رہ گئی ان مخروطی انگلیوں سے چھنتے ہوئے گلابی رنگ کو کچھ دیر نہارنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں ان پر رکھ دی اور اس گلابی لمس کو آنکھوں میں موند کر وہاں سے چلی گئی مونہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اسے تو اب ایسی باتیں معمول معلوم ہوتی تھی مونہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اسے تو اب ایسی باتیں معمول معلوم ہوتی تھی اس نے گردن کو ایک خفیف سا جھٹکا دیا اور اس واقعے کو بھی بھلا دیا اس کی آنکھیں اب ریور کو تلاش کرنے لگیں اس نے دیکھا کہ وہ ندی کی طرف جا رہا ہے مونہ نے اپنی لکڑی اٹھائی اور اسے ہوا میں گھوماتی ہوئی اچھلتی کھوٹتی ریور سے جاملی اس کے ریور میں کچھ بیڑیں تھی اور کچھ بکریاں ریور کے ساتھ اس نے بھی ندی کے پانی سے اپنی پیاس بجائی اور وہیں گھاٹ پر پانی میں لٹکائے بیٹھی رہی مونہ کو یہ گھاٹ بہت بھاتا تھا وہ بچپن سے یہاں آ کر پہروں بیٹھا کرتی تھی ندی کے مچلتے پانی اور شانک نیلے آسمان سے اس کی پرانی دوستی تھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ ندی آسمان سے کچھ کہنا چاہتی ہے اور اس کا پانی اچھل اچھل کر آسمان تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو کبھی وہ سوچتی کہ نہیں آسمان ندی سے کچھ کہنا چاہتا ہے اس لیے تو اتنی اوپر سے ندی کی طرف جھکا ہوا ہے بیٹھے بیٹھے اپنے اس خیال پر اسے خود ہنسی آ جاتی وہ سوچتی میں بھی کتنی بے وکوف ہوں ندی اور آسمان تو آپس میں اشارے کر رہے ہیں ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کا کام تو ہوا کرتی ہے ہوا کو جب معلوم ہوتا کہ ندی اور آسمان کے ساتھ وہ بھی مونہ کو عزیز ہے تو وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور پھر مونہ کی ظلفیں بکھر کر کچھ اور سمر جاتی سال میں ایک مرتبہ جب ندی کے کنارے میلہ لگتا تھا تو سب سے زیادہ رونق اسی گھاٹ پر ہوتی تھی گرجہ گھر سے نکل کر پوری بستی کے لوگ اس گھاٹ پر آتے اور سب مل کر ایک گیت گاتے تھے پانی کے دوتا کو خوش کرنے کا یہ گیت وہ نجانے کتنی نسلوں سے گاتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے صرف گیت کے بول ہی نہیں اس کی دھن بھی اپنی ہر نسل کو وراست و آمانت کے طور پر سوپی تھی پوری بستی کے لوگ ایک ساتھ خاص دھن میں جب گیت گاتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا عورت مرد جوان بڑھے اور بچے سب کی آواز ایک ہو کر جب بلند ہوتی تو ہوا میں وہ ارتیاش پیدا ہوتا کہ پوری فضہ گونجنے لگتی اور مونا کو اس گونج کی بازگشت کی ترنگیں اپنے اندر سے اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگتی اسی کے ساتھ اس کی روح بھی مرتعیش ہو جاتی اور وہ ایک ایسے عالم استراب سے دوچار ہوتی جس میں سکون اور تمانیت بھی شامل ہوا کرتے تھے پنکھوں کا صدیوں پرانا ورثہ ہوتا ہی کچھ ایسا ہے ان میں سے کوئی بھی اس گیت کا مطلب نہیں جانتا تھا کہ گیت کی زبان ان کے لئے مردہ ہو چکی تھی اب وہ ایک ایسی زبان بولتے تھے جسے ان کے پرکھوں نے کبھی سنا نہیں تھا مونا جب بھی گھاٹ پر آتی اسی سوچ میں ڈوب جاتی کہ آخر ہمارے پرکھوں نے اس گیت میں کیا بات کہی ہے وہ جانتی تھی کہ پوری بستی میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جو پرکھوں کی زبان جانتی ہیں ایک تو اس کے باپو اور دوسرے گرجا گھر کے پادری باپو تو خیر بستی کے مکھیا تھے چرچ کے پادری نے بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد اس زبان کی تفہیم کے مرحلے تیع کیے تھے باپو نے سب بستی والوں کے سامنے یہ بات کہی تھی اور اعلان کیا تھا کہ فادر ہمارے پرکھوں کی زبان سے پوری طرح واقف ہیں مونہ کے لیے اتنی حمد جھٹا پانا ناممکن تھا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے گیت کا مطلب پوچھتی ایسا نہیں کہ وہ ان دونوں سے خائف رہ کرتی ہو بلکہ اندر ہی سے وہ خود کو آمادہ نہیں کر پاتی تھی ادھر کچھ دنوں سے تو یہ اس کا مشغلہ ہو گیا تھا کہ گھاٹ پر بیٹھی پانی سے کھیلتی رہتی اور سوچتی کہ گیت کے معنی کیا ہے